سچ مچ صدیوں پرانی کسی قبر کے اندر اپنی طرح کا یہ پہلا پریوک تھا کیونکہ یہاں سائنس دانوں کے سامنے ایک ایسے کنکال کو جسم دینے کی چنوٹی تھی جس کی کوئی بھی تصویر ان کے پاس نہیں تھی مگر لاشوں میں زندگی پھوکنے کی نئی تقنیق کارگر ثابت ہوئی اور کنکال کا خوفناک چہرہ دیرے دیرے ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہوتا گیا قبر سے نکلی چند ہڈیوں کو چہرہ دینا یقیناً ویگیانکوں کے لیے ایک بڑی چنوٹی تھی یہی وجہ تھی کہ اپنی کوشش کو انجام تک پہنچانے میں انہیں پورے دو سال لگ گئے سائنس دانوں کو اس کے لیے قبر سے برامد ایک ایک چیز کا بڑی باریکی سے معاینہ کرنا پڑا سب سے پہلے لڑکی کی کھوپی سے ملے داتوں سے اس کی عمر کا اندازہ لگائے گیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی موت قبر کے اندر دم گھٹنے سے ہوئی ہے لڑکی کے پیروں کی ہڈیاں یہ بتاتی تھی کہ لڑکی گھٹنوں کے بل اقصر جھکا کرتی تھی اور ہڈیوں کا دوسرا وشلیشن بتاتا تھا کہ یہ لڑکی چاول جو اور ماس سے بنا کھانا کھاتی تھی سائنٹانوں نے اس کے بعد لڑکی کے کنکال سے برامد ایک ایک ہڈی کو باریکی سے پرکھا اور کمپیوٹر پر ایک خاص کافٹر کی مدد سے اس کنکال کو آکار دینے کی کوشش کی لاش اور ہڈیوں سے جوڑی جانکاری بیگیانکوں کو جیسے جیسے ملتی گئی پندرہ سو سال قرآنیں اس چہرے پر سے دھیرے دھیرے پردہ اکتا گیا سائنسزانوں کی اس کوشش کو مضبوطی ملی اتحاس کے جانکاروں سے جن کے ذریعے ملی چھٹی شتابدی سے جوڑی جانکاری بہت اہم ثابت ہوئی دراصل پوریا میں گیا راج گھرانے کے لوگ اپنے پوروجوں کی قبر کو مصر کے پیرامٹ کی طرح بناتے تھے مرنے والوں کی لاشوں کو خراب بھونے سے بچانے کے لیے ایک خاص پرکریا کے تحت لیپ لگا کر ممی میں تبدیل کیا جاتا تھا موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ پوروجوں کی قبر میں کھانے کا سامان کپڑے گہنے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی چھوڑتے تھے مگر سب سے خوفناک تھی قبر میں خدمت کے لیے زندہ نوکروں کو قید کرنے کی پرمپرہ یہ غلام اپنے مالک کی لاش کے ساتھ زندہ ہی قبر میں دخن کیے جاتے تھے اور وہیں تڑپ تڑپ کر مرنے کو مجبور ہوتے تھے بلکل سولہ سال کی اس لڑکی کی طرح جس کا کنکال راجہ کی قبر سے پرامت ہوا تھا کوریای بیگیانکوں کی ٹیم نے اسی جانکاری کے آدھار پر لڑکی کے کنکال کو چہرہ دینا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے کنکال سے اُبھر کر پندرہ سو سال پرانا وہ چہرہ سامنے آ گیا جو بلکل آج ہی کے دور کے کسی زندہ انسان کی تصویر معلوم ہوتی تھی یہی نہیں بیگیانکوں نے کمپیوٹر ایمیجنگ کا سہارا لے کر لڑکی کی خط کٹھی اور وزن کے پیمانے بھی تیار کیے جن کے بل پر چھٹی شتابدی کے اس کنکال کو ایک پورا کا پورا جسم مل گیا آپ خود دیکھئے ایک اور ہے خبر سے برامت ہوا ہڈیوں کا ڈھیر اور دوسری اور وہ کمپیوٹر جنریٹڈ تصویر جو سائنس دانوں نے ہڈیوں کے وشلیشن سے دو سال کی محنت کے بعد تیار کی ہے اس تصویر میں کنکال کے چہرے ہاتھ پیر اور جسم کو ایسا آکار دیا گیا ہے مانو صدیوں بعد کنکال زندہ ہو اٹھا ہو سچ مجھ موجودہ سائنس کا یہ وہ کرشمہ ہے جو آنے والے وقت میں مردوں کی تخدیر اور تصویر دونوں بدل سکتا ہے آج تک بیورو